ہمارے ہر روز کی بائیبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے استثنہ کے کتاب اس کے گیارویں باپ کی بائیبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا بارمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چودھویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اب جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو ضرور اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں اور ساتھ ہی میرے ساتھ نکالیں اپنے بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں استثناء کی کتاب اس کا بارمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداون تیرے باب دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تُو اس پر قبضہ کرے وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابوت کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی تھی تم ان کے مذبوں کو دھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی خودی ہوئی مورتوں کو کٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا پر خداون اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا بلکہ جس جگہ کو خداون تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا اور وہیں تم اپنی سوخنی قربانیوں اور زبیوں اور دائکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پیلوٹوں کو گزرانا اور وہیں خداون اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداون تیرے خدا نے تجھ کو برکت بکشی ہو اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہ ہی کرتے ہیں ایسے تم وہاں نہ کرنا کیونکہ تم اب تک اس آرامگاہ اور میراس کی جگہ تک جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداون تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردہ گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو تو وہاں جس جگہ کو خداون تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لئے چن لے وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے زبیحے اور اپنی دائکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداون کے لئے مانی ہو اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا مراز تمہارے ساتھ نہیں سب کے سب مل کر خداون اپنے خدا کے حضور خوشی منانا اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوخنی قربانی چڑھائے بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداون تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوخنی قربانیاں گزرانا اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا خداون کے پاکلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے بار میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر چودویں آیت تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور جب میں اور آپ ہم اس کلام پر گوھر کرتے ہیں تو پھر باتیں جو ہے ہمیں وہی ملتی ہیں وہی دکھائی دیتی ہیں وہی سنائی دیتی ہیں جو کہ ہم پہلے کافی دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سیکھتے آتے ہیں اور پھر میں اور آپ یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خداون کا کلام جو ہے وہ ہر روز کی طرح مجھے اور آپ کو آج پھر سے جو ہے وہ سکھاتا ہے سمجھاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو خداون کے حکموں پر جو ہے عمل کرنا ہے اور جو کچھ خداون کہتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے یہی باتیں اس سے پہلے کے بنی اسرائیلی ملک کنان میں داخل ہوتے بار بار خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے ان کو کہہ کر سناتا ہے ان کو بتاتا ہے تاکہ وہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور واقعی اتیاد کر کے جو ہے ان باتوں پر عمل کر سکیں جب ہم اس کی پہلی آیت پر آج کے چپٹر کی پہلی آیت پر گوھر کرتے ہیں تو لکھا ہے جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم اتیاد کر کے ان ہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداون تیرے باپ دادا کا خدا کہ خدا نے تجھ کو دیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ ان حکموں پر ان آئین پر عمل تو کرنا ہے لیکن کب تک کرنا ہے جب تک تم اس دنیا میں زندہ رہو کب تک خداون کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے ان کو ماننا ضروری ہے اور یہی بات جو خدا کا بندہ بنی اسرائیلیوں سے کہتا ہے آج خدا کا روم مجھ سے اور آپ سے بھی کہتا ہے کہ ہم جو مسیح یسو میں شامل ہو گئے ہیں ہم جو مسیح کی کلیسیہ کا حصہ بن گئے ہیں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں خدا کے حکموں پر خداون کے آئین پر جو ہے وہ عمل کر سکیں اسی کو مان سکیں اور اسی کی پیر بھی کر سکیں اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تا کہ تم اس زمین میں جو ہے وہ داخل ہو سکو اسی زمین میں جس کو ملک کنان کہا جاتا ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہم اضحاق اور یعکوب سے کیا تھا اور جب میں اور آپ اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں تو خداون کے آئین اور اس کے احکامات پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لئے اس لیے ضروری ہے تا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو خداون یسو مسیح میں ہم نے پائی ہے ہم اس میں قائم رہ سکیں اور واقعی ہی خداون اپنے خدا کے ساتھ ابدی آرامگاہ میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں آگے لکھا ہے ایک اور حکم خدا کا بندہ موسیٰ دیتا ہے جس کی بابت ہم آلرڈی پاسٹ میں بھی سیکھ کر آ چکے ہیں ہم بہت زیادہ اس پر بات نہیں کریں گے ڈیٹیل میں جا کر ہم آلرڈی سیکھ چکے ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے وہاں تم ضرور ان سب جگوں کو نیستو نابوت کر دینا جہاں جہاں وہ قومے دیوتاؤں کی جو ہے وہ پوجہ کرتی ہیں اس میں پہاڑوں کا بھی ذکر ہے تیلوں کا درختوں کا بھی ذکر ہے یعنی کہ خدا سپیسیفک ان جگوں کا نام لے کر بندی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ جہاں جہاں جاں وہ قومے جو پہلے ملک قنان میں رہتی ہیں یعنی کہ قنانی لوگ جو ہیں جس جس جگہ پر اپنے دیوتاؤں کے انہوں نے جگہ بنا رکھی ہیں جہاں وہ پوجہ کرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں عبادتے کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اپنے دیوتاؤں کی خدا کہتا ہے ہر اس جگہ کو جو ہے وہ دھا دینا نیستوں نابود کر دینا ختم کر دینا تیسری آیت میں یہی لکھا ہے تم ان کے مذہبوں کو دھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی خودی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے تم ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا خدا چاہتا تھا جب میری قوم ملک کنان میں جا کر بس جائے تو دوسرے معبودوں کا وہاں نام تو دور کی بات نشان بھی وہاں پر نہ رہے خدا نام و نشان کو مٹا دینے کا حکم دیتا ہے گیر معبودوں کے تو میں اور آپ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو آج خداون مجھے اور آپ کو یہ حکم تو نہیں دیتا کہ جا کر ہم دوسرےوں کے دیوتاؤں کو مارنا شروع کر دیں گرانا شروع کر دیں دوسرے انسانوں کو ان کے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیں خدا مجھے اور آپ کو آج یہ حکم تو نہیں دیتا لیکن مسیحوں کو جو ہے حکم اسی طرح کا کچھ دیا گیا ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو گناہ کی دیواریں جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے گرا دینی ہے ان کو مٹا دینا ہے جس طرح سے ان کو حکم دیا تھا کہ ملک کنان میں پہلے دیوتاؤں کا جو ہے وہ نام و نشان تک باقی نہ رہنے دینا میں اور آپ جب ہم خداون کے پاس آتے ہیں تو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ گناہ کی وہ گندگی جو پہلے ہماری زندگی میں بسیرہ کرتی تھی اب اس کا نام و نشان جو پہلے ہم اپنی پہلی زندگی میں جو ہے منایا کرتے تھے دنیا کے وہ سارے کام وہ ساری رسمیں جن کو پہلے مانا کرتے تھے اب مسیح یسو میں آ کر جو ہے اب ہم ان کے نام و نشان کو اپنی زندگیوں سے اپنے گھرانوں سے اپنی نسلوں سے ہٹا دیں اور خداون کے نام کو اپنی حضوری زندگیوں میں قائم کریں خدا کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں تاکہ خداون کا نام جو ہے ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاسکے اور اگر یہ لوگ جو ہیں ان دیوتاؤں کو نہ ہٹاتے نہ مٹاتے تو پھر ضرور تھا کہ آدھی قوم تو خدا کو پوچھتی اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح انہی کی گھت بھت پرستوں سے اٹریکٹ ہوتے ان کو دیکھتے اور ان کی پوچھا میں لگ جاتے سو مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے گناہوں کی دلدل سے مکمل طور پر باہر آنے کے لیے خداون کی حضوری میں خدا سے لپتے رہنے کے لیے جو ہے گناہ کو مکمل طور پر اپنی Зندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے شیطان کی وہ تحصیلیں جو ہمیں غلط خیالوں میں الجھاتی ہیں جو ہمیں غلط کاموں میں الجھاتی ہیں ہمیں مکمل طور پر شیطان کی ان تحصیلوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے نکال سکتے ہیں دعا کے ساتھ اور خداون کے کلام پر عمل کرنے کے ساتھ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو خدا کے کلام پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ دعا میری اور آپ کی ایسی ایک مددگار ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں قوت دیتی ہے وہ ہمیں حمد دیتی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اور خداون میں آگے بھر سکیں اور پھر خداون کا کلام ہمیں ٹھیک راستہ دکھاتا ہے کیونکہ خداون میں آگے بھرنے کے لیے بھی دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے راستے اکتیار کر دیتے ہیں لیکن جب ہم واقعی طور پر حقیقی طور پر بائبل مقدس کو پڑھتے خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں پھر ہم بلکل سیدھی ڈائریکشن میں چلنا شروع کرتے ہیں اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں جس ڈائریکشن پر میرا اور آپ کا ہمارا خدا ہمیں واقعی لے کر جانا چاہتا ہے آگے چل کر چوتھی آیت میں لکھا ہے پر خداون اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا اب خداون کو جب ایک جگہ حکم دیتا ہے کہ گیر معبودوں کو تم مٹار ڈالنا ان کی بندگی کرنے والی جگہوں کو بھی توڑ دینا لیکن خدا کہتے ہیں اپنے خداون کے ساتھ جو ہے وہ تم ایسا سلوک مت کرنا پانچ بھی آیت میں لکھا ہے بلکہ جس جگہ کو خداون تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا یہاں پر خدا بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو جو جگہ پروائٹ کی جائے گی جہاں پر جا کر تم اپنے خدا کی عبادت کر سکو قربانیاں چڑھا سکو جو تم سپیسپک اسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ قربانیاں بھی چڑھایا کرنا اپنی دائکیاں بھی لے کر جایا کرنا اور میں اور آپ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب یسو مسیح میرا اور آپ کا ہمارا کفارہ ادا کر چکا تو اب ہمیں جو ہے وہ سپیسپک ایسی بھی کسی جگہ اور ایسے بھی کسی مقام کی ضرورت نہیں رہی جس طرح سے بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ پابند کیا گیا تھا ضرور تھا کہ خیمہ اجتماع کے اندر ہی جو ہے وہ قربانیاں بھی دی جاتی تھی حدیعہ دائکیاں بھی لائی جاتی تھی اور ہر طرح سے خداوند کی عبادت جو ہے وہ خیمہ اجتماع میں خدا کے لوگ جمع ہو کر کیا کرتے تھے لیکن میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسو جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا خیمہ ہے جب اس نے کفارہ ادا کر دیا تو اب میں اور آپ ہم اپنے گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں پرستش کر سکتے ہیں اور اپنے چرچز میں بھی شکر گزاریاں لے کر جا سکتے ہیں دائکیاں لے کر جا سکتے ہیں اور میں اور آپ کبھی بھی کسی بھی وقت خداوند کو یاد کر سکتے ہیں اس سے دعا کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ میری اور آپ کی دعاوں کو سنتا قبول کرتا اور ان کا جواب بھی دیتا ہے خداون یسو کی قربانی نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آسانیہ پیدا کی ہے جن چیزوں کے مطاحت ہونے کے لیے جو ہے بنی اسرائیلیوں کو کہا گیا تھا آج میں اور آپ ہم خداون یسو مسیح میں آ کر جو ہے اب ان ساری چیزوں کے مطاحت نہیں رہے بلکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں بنی اسرائیلیوں کو تو قربانیاں چڑھانے کا حکم دیا گیا تھا میں اور آپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی قربانی تو ادا کر دی گئی ہے آج ہمیں کون سی قربانیاں خداون کی حضوری میں چڑھانی ہے آج ہمیں اپنے ہونٹوں کا پھل خداون کی شکر گزاری کی قربانیاں خداون کی حمد و سنہ اس کی ستائش کے گیت گانے والی قربانیاں جو ہے وہ خداون کی حضوری میں چڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ ہم گرجہ گھر میں جائیں یعنی کہ چرچ میں جا کر جائیں خداون کے گیت گائیں اس کی حمد و سنہ کریں اس کی شکر گزاری کریں یا اپنے گھر ہی میں رہ کر خداون کی حمد و سنہ کے گیت گائیں یہ دونوں صورتوں میں ہماری قربانیاں خداون کے نزدیک جو ہے بخور کی مانت قبول ہوتی ہے اور خداون یقینا ہماری حمد و سنہ پر جب وہ سنتا ہے تو تخت نشین ہوتا ہے اور اس کے عوض جو ہے ہمیں برکت بخش دیتا ہے یہاں پر خدا نے بنی اسرائیدیوں کو جو ہے وہ پابند کیا تھا کہ ایک جگہ پر جو ہے جا کر قربانیاں چڑھائی جایا کریں گی ہر جگہ کو جو ہے وہ پاک اور مقدس نہیں کہہ سکتے اور ہر جگہ قربانیاں نہیں چڑھائی جا سکتی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے آٹھویں آیت میں جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہ ہی کرتے ہیں ایسے تم وہاں نہ کرنا خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیلیوں کو یہ بڑی اچھی پتے کی بات سکھاتا ہے کہ اب جب تک ملک کنان میں نہیں پہنچیں یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی کام کرتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ ہی کام کرتا پھرتا ہے لیکن وہاں اگلے ملک جا کر جب وعدہ کی سرزمین میں پہنچ جاؤگے پھر ایسا مت کرنا بلکہ خداون کے آئین کو ماننا اسی کے حکموں کو ماننا اور انہی کے مطابق اپنی زندگی میں سارے کام کیا کرنا اور پھر میں اور آپ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ہم اپنی زندگی میں پہلے جو دل کرتا تھا کرتے تھے جب تک ہم یسو کے پاس نہیں آئے تھے جب تک ہم نے یسو کے ساتھ چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا جب تک میں نے اور آپ نے ہم نے نجات یافتہ ہونے کا جو ہے عجر خدا سے نہیں پایا تھا تب تک ہمیں بھی جو اپنی زندگی میں ٹھیک لگتا تھا مناسب لگتا تھا ہم بھی کرتے تھے لیکن جب ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جب ہم نے اپنی زندگی اپنے خداون یسو مسیح کو دے دی تو اب ہمیں پہلے کی طرح نہیں کہ جیسے ٹھیک لگتا تھا ویسے ہی کرتے جائیں اب ہمارے لئے ضروری ہے لازم یہ ہے کہ ہم زندہ خداون کے کلام کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کر سکیں اور جب ہم خداون کی حکم پر عمل کریں گے تو میرا اور آپ کا ہمارا خداون بتاتا ہے کہ پھر ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دے گا اور جیسے بنی اسرائیلیوں کے لیے لازم تھا کہ مذہبہ ہی پر آ کر قربانیاں چڑھانی ہے میرا اور آپ کا ہمارا مذہبہ آج خداون یسو مسیح ہے ہمیں اپنی ساری شکر گزاریاں ساری قربانیاں ساری دعائیں ساری منہ جاتے ہیں وہ خداون یسو کے حضور میں لے کے آنی ہے خداون یسو کے حضور کے علاوہ اور کسی کا حضور اس لائق نہیں کہ جہاں پر میں اور آپ ہم جا کر پرستش کر سکیں اپنے ہونٹوں کا پھل گزران سکیں جیسے آج ہم اپنے آس پاس کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی کسی مقدس حسی کا نام لے کر دعا کرتا ہے کوئی کسی مقدس حسی کا نام لے کر گیت گاتا ہے اور کوئی تو دوسرے بتوں کا نام لے کر جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے جو مذہبہ بنایا گیا ہے اور جس مذہبہ کو آئندہ جا کر قائم کرنے کی بائبل مقدس یہاں اس چپٹر میں بھی بات کرتی ہے وہ مذہبہ میرا اور آپ کا ہمارا خداون یسو ہے اور اسی لئے ضرور ہے پرانے اہد کی کلیسیا کو جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ خیمہ اجتماع میں جا کر کرنا پڑتا تھا اور مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی ساری قربانیاں ساری شکر گزاریاں جو ہے وہ خداون یسو کے قدموں میں لانی ہوتی ہیں اور خداون یسو کے قدموں کے علاوہ اور کہیں بھی زندگی نہیں ہے اگر زندگی ہوتی تو پھر یسو مسیح جو ہے وہ جلال کا مالک نہ ہوتا یسو مسیح میرا اور آپ کا مالک نہ ہوتا یسو کے پاس زندگی ہے یسو کے پاس برکتیں ہیں یسو کے پاس خوبصورت وعدے خوبصورت امیدیں اور سچائیاں بھی ہیں اسی لئے یسو ہی کی ذات ہے کہ جس کے آگے جھک کر سجدہ بھی کیا جائے جس کے آگے عبادت بھی کی جائے اور اسی کے حضوری میں گر کر دعائیں بھی کی جائیں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں بارویں آیت میں لکھا ہے اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لانڈیاں اور وہ لاوی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا مراز تمہارے ساتھ نہیں سب کے سب مل کر خداون اپنے خدا کے حضور خوشی منانا اب یہاں پر بنی اسرائیلیوں کے سامنے جب خیمہ اجتماع کو رکھا گیا تھا جب ہم حیکل کی بھی بات کرتے ہیں حیکل کو آگے چل کر فیوچر میں ہم سیکھیں گے جب حوالہ جاتا آئیں گے تو بڑی تفصیل سے سیکھیں گے بات یہاں پر گوار کرنے کی یہ ہے کہ خداون کے کلام میں خدا نے جو ہے ہر ایک کو اجازت دی تھی کہ خدا کی حضوری میں آ کر خوشی بھی منائے خدا کی عبادت بھی کریں خداون کے حضور اس کے نزدیک قربانیاں بھی چڑھائیں اور میں اور آپ جب ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے بھی طبقے کے لوگ ہیں جو کہ مردوں کو تو سمجھنے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنا جائز ہے خدا کے گھر جانا جائز ہے لیکن عورت کو جائز نہیں کہ وہ خدا کے گھر میں جا کر عبادت کر سکے یا اپنے قدم بھی رکھ سکے میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نئے اہد کی کلیسیہ میں عورت کو آزادی نہیں بلکہ پرانے اہد کی کلیسیہ میں بھی عورت پر پابندی نہیں تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتی لکھا ہے وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں جہاں بیٹوں کو اجازت تھی کہ خدا کی حضوری میں آ سکے وہاں بیٹیوں کو بھی اجازت تھی کہ خداون کی حضوری میں آ سکے اور اسی لئے ہم دیکھنا ہے کہ پرانے اہد میں بھی بیٹے اور بیٹیوں کے لئے نبوت کی گئی ہے وہ پورا ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے جہاں بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ رویا بھی دیکھتے ہیں نبوت بھی کرتے اور بشارت کا کام بھی دیتے ہیں ایونجلیزم بھی کرتے ہیں خداون کی خدمت بھی کرتے ہیں اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تیرمی آیت میں لکھا ہے اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوکنی قربانی چڑھائے بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداون تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوکنی قربانی گزرانا اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ پرانے اہد کی کلیسیہ سے بات کی گئی ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو دیکھ لے وہیں پر اپنی سوکنی قربانی چڑھانی شروع کر دے آج یہاں پر میں اور آپ پرانے اہد کی کلیسیہ کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں ان کے بارے میں غار تو کرتے ہیں لیکن جب اپنی کلیسیہ کی بات کرتے ہیں اپنے گھرانے کی اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں تو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو بھی خبردار کرتا ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ جس جگہ تو دیکھے وہیں پر سوکنی قربانیاں چڑھانا شروع کر دے اب اس کا مطلب میں اور آپ ہم لیں گے کیا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کمرے میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے ہمارے گھر کا ایک ہی کمرہ جہاں عبادت کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے میں اور آپ جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں پر اپنی کلیسیوں پر اپنے گھرانوں پر اپلائے کرتے ہیں تو بڑے دہان سے اس بات پر غار کیجئے گا خداون مجھے اور آپ کو سکھاتا یہ ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ جس مرضی خدا کے سامنے تو جھک کر اس کی حمد کے گیت گانا شروع ہو جائے جیسے آج ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیس سارے مذہب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یاد رکھے سارے مذہب ایک خدا کو نہیں مانتے ہر وہ مذہب جو کہ باپ بیٹا اور روح القدس سے انکار کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے ہمارے زندہ خدا کو ماننے سے انکار کرتا ہے کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس کا ایک ہونا جو ہے وہی ایک خدا کو ظاہر کرتا ہے اور ظاہری سی بات ہے جتنے دوسرے مذاہب جو ہیں نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی روح القدس ہے تو پھر وہ میرے اور آپ کے ہمارے خدا کو تو پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں اور اسی لئے خداون کا کلام مجھے اور آپ کو متاہد کرتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ جتنے مرضی معبودوں کو تو اپنا خدا کہہ کر عبادت کری جانا ان کی جا کے قربانیاں بھی کھاتا رہنا ان کی جا کے باتوں میں تو ہاتھ بھی بجاتا رہنا خوشیاں بھی مناتا رہنا اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا میں اور آپ پھر سے بات کرتے ہیں ہمیں بکرے اور بچڑے زبا نہیں کرنے قربانیوں کے لئے لیکن خداون کی حضوری میں ہمیں اپنے ہونٹوں کا پھل لے کر آنا ہے شکر گزاری کے گیت جو ہم گاتے ہیں وہ خداون کی حضوری میں شکر گزاری کی سوکنی قربانیوں کی طرح باہور کی مانت قبول ہو جاتے ہیں تو یہ سوکنی قربانیاں جو کہ ہم اپنے ہونٹوں سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کو ہمیں اپنے ہی خدایس سالوس کے آگے کرنی ہے ان کو ہمیں دوسروں کے خدا کے سامنے جا کر چڑھانے کی ضرورت نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی بھی پرستش کر رہے ہوتے ہیں غیر قوموں کی بھی پرستش کر رہے ہوتے ہیں نہ جانے کس کس قسم کے جو ہے غیر قوموں کے گیت ہوتے ہیں بجن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو گاتے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو ان کو لگا کر ڈانس بھی کیا کرتے ہیں کوئی لال کلمدر کے گانوں پر ڈانس کرتے ہیں اور کوئی نہ جانے کیسے کیسے گانوں پر خداوند کا کلام آج مجھے اور آپ کو انہی باتوں سے انہی چیزوں سے جو ہے متاہد کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو متاہد ہونا ہے معذرت چاہتی ہوں سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ الیشکروں کے رب ایہوہ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداونیے سمسی ناسٹری کے نام میں تر قدموں میں آتی ہوں تیش شکر گزاری کرتی اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر تجھ سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ آسمانی جتنے لوگ میرے سب آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لئے یا جو لوگ بعد میں تیرے کلام کو سیکھیں گے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھانا برکت دینا اور اپنی حضوری میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا سب کو فضل دینا اسی طرح اے باپ آسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے لیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درکاستیں تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درکاست کرتی ہوں اپنے لوگوں کی درکاستوں کو اپنی حضوری میں قبول کر اور تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اے باپ آسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مکدسین کو پاک لیسیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے نہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹونٹو ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے آپ ضرور خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھ سکیں سو خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین